موسیقی فریفتہ کچھ لمحوں کے لیے مجھے لگا جیسے اس ساحلی درگا کی آس پاس کا تمام شور ملکل ساکت ہو گیا لہریں اپنی اپنی جگہ تھم کر رک گئیں اور فضا میں تیرتے پرندے بھی جامد اور مولک ہو گئے میں تو خود اپنی ذات کا جانشین بننے کے قابل نہیں تھا پھر یہ مولوی خضر کیا کہہ گئے تھے ضرور انہیں وسیعت نامہ پڑھتے نظر کا کوئی دھوکہ ہوا ہوگا وہ بھی تو شدید غم کے عالم میں تھے اور غم میں انسان کے سامنے لکھی تحریر کے لفظ اکثر آپس میں گڑ مڈ ہو جاتے ہیں لیکن وہ سب خاموش بیٹھے میری جانب یوں دیکھ رہے تھے جیسے ان کا فریضہ تمام ہوا اور اب جو بھی کہنا ہے مجھے کہنا ہے میرے پاس لفظ ہی کہاں بچے تھے میری تمام لوغت سلطان بابا اپنے ساتھ ہی لے گئے تھے اور اب بھلا مجھے الفاظ اور قوت گویائی کی ضرورت ہی کب تھی جن کے لیے اظہار کا یہ ذریعہ یہ فن گپتگو میرے اندر پنپ رہا تھا وہ دونوں ہی مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے کبھی کبھی جب زبان تالو سے چپکی رہنا چاہے اور لوگ آپ کو کچھ کہنے پر مجبور کریں تو یہ لفظ بھی کتنا بڑا بوجھ بن جاتے ہیں میں نے بھی یہ بوجھ ڈھونے کی ہر ممکن صحیح کی لیکن ہونٹوں سے الفاظ تو نہ نکل پائے البتہ آنکھوں سے دو موٹے آنسو نکل کر درگا کے چکنے فرش پر سجدہ ریز ہو گئے مولوی خضر جلدی سے میری جانب لپکے ارے یہ کیا عبداللہ میاں یہ آنسو بس پھر کیا تھا سیلاب کا راستہ روکنے والے سب ہی بن خوستو خاشاک کی طرح بہ گئے میں یوں بلک بلک کرو رہا تھا جیسے کوئی معصوم بچہ میلے میں اپنوں سے بچھڑ کر تب روتا ہے جب شام ڈھلنے لگتی ہے آس پاس کے تمام جھولے اور ٹھیلے سنسان ہو جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے چھاتا اندھیرہ اسے ڈرانے لگتا ہے درگا پہ بھی شام ڈھل رہی تھی اور میری آنکھوں کا ساون ٹوٹ کر برس رہا تھا مجھے چھپ کر آتے کر آتے سب ہینے ڈھال ہونے لگے اور پاپا تو باقاعدہ خود بھی رو پڑے شاید ہم انسانوں کے آنسوں کا سب خوش باہمی رشتہ ضرور ہوتا ہے تب ہی ہم اکثر کسی دوسرے کو روتا دیکھ کر خود بھی رو پڑتے ہیں اور کبھی کبھی تو ہمارا رونا ان دوسرے باوقار اور سنجیدہ تبہ لوگوں کے لیے بھی ایک نیمت ثابت ہوتا ہے جو دوسروں کے سامنے رونے میں پہل سے ہچک چاہتے ہیں میری حالت کے پیش نظر کسی نے مجھ سے کوئی دوسرا سوال نہیں کیا مغرب کے بعد پاپا نے مولوی خضر سے مجھے گھر لے جانے کی اجازت طلب کی مولوی خضر نے میری جانب یوں دیکھا جیسے وہ مجھ سے میری رائے جاننا چاہتے ہوں لیکن اب مجھے زمان و مکان سے کوئی دلچسپی نہیں تھی میں پتھر ہو چکا تھا اور پتھر کو اس بات سے کیا غرص کہ وہ کسی درگا کی دیوار میں جڑا رہے یا پھر کسی مکان کی تاک میں البتہ پاپا اس قلیے سے بہت اچھی طرح واقف تھے کہ غم سے آرزی فرار کا بہترین ذریعہ نیند ہے سو انہوں نے گھر پہنچتے ہی نہ جانے کسی بہانے مجھے نیند کی کوئی دوہ پلا دی لیکن وہ یہ بات بھول گئے کہ اب نیند ہی میرے لیے دوسری بیداری بن چکی تھی ایک جہاں کی طرف سے آنکھیں بند ہونے لگتی تو دوسرا جہان نظروں کے سامنے کھل جاتا لہٰذا آنکھیں بند کرتے ہی میرے روح کے کیوار کھلنے لگے میں نے خود کو کسی ملات کی محفل میں پایا سب ہی چپ چپ ورد میں مشکول تھے میری آنکھیں سلطان بابا کو ڈھونتی رہیں پر وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئے میں نے قریب بیٹھے ایک بزرگ سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور مجھ پر ہلکی سی سرزش بھری نظر ڈالی میں نہیں جانتا تھا کہ وہ سب لوگ کیا پڑھ رہے ہیں لیکن میں بھی ان کے ساتھ فرش پر بچھی چٹائی پر بیٹھ گیا اور خود بھی باقی سب ہی حاضرین کی تقلید میں آنکھیں بند کر لیں ٹھیک اسی لمحے میری آنکھ کھل گئی باہر دن چڑھ کر اترنے کے قریب تھا شاید اثر سے کچھ پہلے کا وقت ہوگا میں ہڑ بڑا کروٹ بیٹھا گویا میں پوری رات اور سارا دن سوتا رہا عام طور پر میں قضا نمازوں کو بھی بہت پابندی سے ادا کرتا تھا لیکن اس روز نہ جانے کیوں اثر کی فرض نماز میں بھی میرا دیہان کسی اور جانے بھی بٹا رہا مجھے یاد نہیں پڑتا تھا کہ میں نے آج تک اپنی ایک بھی نماز مکمل خشو و غضو کے ساتھ ادا کی ہو ہر بار کوئی سودہ ذہن میں سمایا ہی رہا کبھی نفس اور کبھی جنس بس اتنا ہی محدود دائرہ تھا میرا پھر مغرب ہوئی اور پھر عشاء لیکن میں اپنے کمرے ہی میں بند رہا ممہ تین چار بار کمرے میں جھانک کر واپس چلی گئیں لیکن مجھے باہر نکلنے کا سوچ کر ہی وحشت ہونے لگتی تھی شاید وہ تیسرا دن تھا جب میرے بعد والا عبداللہ نومان مجھلے نے آن پہنچا مولوی خضر نے بلاوا بھیجا تھا میں درگہ نہیں جانا چاہتا تھا مگر مولوی خضر کی بار ٹالی بھی نہیں جا سکتی تھی میں چپ چاپ درگہ چلا آیا سہن میں بہت سے لوگوں کا حجوم اکھٹا تھا سب ہی میری آمد پر یوں چونکے اور مجھ سے کچھ ایسا خاص برطاو کیا گیا کہ مجھے الجنسی ہونے لگی خدا خدا کر کے اثر کے بعد دعا ہوئی تو کچھ تنہائی میسر آئی میں ڈھلتی دھوپ کے ایک شریر لیکن نامکمل ٹکڑے میں دیوار کی منڈیر کے قریب آ کر بیٹھ گیا شاید دھوپ بھی زندگی کی علامت ہوتی ہے تب ہی وہ ہم سے اس قدر جلد روٹ جاتی ہے خاص طور پر اثر کے بعد کی دھوپ تو کچھ یوں لپکتی جھپکتی ہماری آنکھوں سے اوجھل ہوتی ہے جیسے اس نے شام کے اندھیرے میں کچھ بادیں جھوڑ رکھیں ہوں کچھ قسمیں باندھ رکھی ہوں میں بھی اسی اثر کے بعد کی دھوپ کو گاؤں کی اس الڑ کی طرح تیزی سے پلٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا جیسے کونے کی منڈیر پر پانی بھڑنے کے بہانے اپنے محبوب کے انتظار میں شام پڑ گئی ہو اس کے محبوب کے گھوڑے کی ٹاپے کونے تکاتی پکڈنڈی پر نہ گونجی ہوں اور اب وہ بیچاری اس سوچ میں تیز قدموں سے گھر لوٹ رہی ہو کہ گھر کے آنگن میں ٹہلتے بابل کو یوں اندھیرے تک باہر رہنے کا کیا جواز بتائے گی میں نہ جانے کہاں کھویا ہوا تھا کہ قریب ہی کسی کے ہلکے سے خانسنے کی آواز سنائی دی مخل ہونے کی معذرت چاہتا ہوں لیکن میں نے سوچا کہ گھر واپس پلٹنے سے پہلے آپ سے دعا لیتا جاؤں میں نے چونک کر نظریں اٹھائیں مناسب قیمتی لباس میں ایک ادھیر عمر شخص مودب سسر جھکائے میرے قریب کھڑا تھا اس کے چہرے پر چیچک کے ہلکے صداق تھے اور ماتھے سے بال کافی حد تک اڑے ہوئے تھے گہرا سامولہ رنگ اور چھوٹی چھوٹی سی تیز آنکھیں میں نے اپنی بیزاری چھپانے کی کوشش کی اور مولوی خضر کی جانے بشارہ کیا جو سہن میں موجود ظاہرین میں نیاز بٹوانے میں مشغول تھے آپ ان صاحب سے ملیں وہ میرے استاد بھی ہیں اور وہی اس درگا میں اس وقت سب سے معمر اور قابل احترام شخصیت ہیں وہ آپ کے لئے ضرور دعا کریں گے میں کسی کو دعا دینے کے قابل نہیں مجھے تو خود آپ کی دعاوں کی ضرورت ہے وہ شخص اپنی جگہ جمع رہا جی میں پہلے ان مولانا ہی کے پاس گیا تھا لیکن انہوں نے ہی مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے دیکھئے آپ مجھے ٹالیے گا نہیں میں بڑی دور سے آیا ہوں یہاں تک میں بڑی دور سے یہاں تک آیا ہوں میں نے حیرت سے پہلے اسے اور پھر مولوی خضر کی جانب دیکھا بھلا انہوں نے یہ ذمہ داری مجھ پر کیوں ڈالی باہرال مجھے وہ شخص ڈلتا نظر نہیں آ رہا تھا مجبوراں میں نے اس سے پوچھا آپ زد کرتے ہیں تو یوں ہی سہی لیکن آپ کے لئے کیا دعا کروں کوئی خاص حاجت وہ شخص کچھ ہچھ ہچایا کچھ عجیب سی بات ہے لیکن اب بے چینی انتہا تک پہنچ چکی ہے ہر جگہ کی دھول چاٹ چکا آخر کار کسی نے اس درگا کا پتہ دیا ہے کہ یہاں میرا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا میں نے دل میں سوچا کہ جس ہستی پر خدا کا یہ خاص کرم تھا وہ تو خود اس کی جانب پلٹ چکی ہے اب کون بھلا وہ دعائے خاص کرے گا تمہارے لئے کچھ دیر خاموشی تاری رہی پھر اس نے اپنا گلہ تر کیا اور بم مشکل بولا میرا مرز بڑا عجیب ہے جناب میں فریفتہ ہوں میں نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا جی وہ گڑھ بڑھا کر بولا میرا مطلب ہے میں فریفتہ سیفت ہوں میں اب بھی نہیں سمجھا اس نے گہری سی سانس لی جی مجھے اندازہ ہے دراصل یہ بات اتنی ہی الجی ہوئی ہے کہ میں کبھی کسی کو ٹھیک طرح سے سمجھا نہیں پایا میرا نام بختیار ہے لیکن میری بخت سے کبھی یاری نہیں رہی ہوش سنبھالت و متوسط طبقے کے ایک خاندان کا عام سا بچہ تھا نین نقش بھی عام سے تھے لیکن تب یہ چیچک کے داغ میرے چہرے کی زینت نہیں بنے تھے یہ جوانی کا توفہ ہے البتہ رنگ تب بھی ساملا ہی تھا میری طرح کے ہزاروں لاکھوں بچے اس ملک کے گھرانوں میں پل بھر میں بڑھ کر جوان ہو جاتے ہیں اور اپنی ڈگر پر چل پڑتے ہیں بے حد اور شدید حساسیت بھی شاید ہی کبھی کسی کی راہ کی دیوار بنی ہو یا شاید متوسط طبقے کی کہ شب و روز ایسے بچوں سے خود بخود حساسیت چھین لیتے ہیں لیکن قدرت نے میرے اندر کچھ اور ہی جذبے دہکا رکھے تھے بے حد شرمیلہ ہونے کے باوجود میں قدرت کی ہر خوبصورتی کو پوری طرح محسوس کر سکتا تھا نوی دسمی جماعت میں ٹوٹے پھوٹے شیر بھی کہنا شروع کر دیئے اور پھر اندر کے بعد مجھے ایک عجیب صادراخ ہوا کہ مجھے عورت کی خوبصورتی اپنی جانب عام انسانوں سے کئی درجہ زیادہ کھیجتی اور متاثر کرتی ہے میں خوبصورت چہروں کے اردگرد گھنٹوں منلانے کے لیے مچل مچل جاتا تھا لیکن علمیہ یہ تھا کہ میری حد سے زیادہ عام بلکہ کسی حد تک بھدی شخصیت کے لیے میری ہم عمر لڑکیوں اور آس پاس کی دیگر خواتین کے دل میں جگہ نہیں تھی لڑکیاں پیٹ پیچھے مجھ پر ہستیں اور میری برد باری اور باوقار بنے رہنے کی کوششوں پر آوازیں کسی جاتے کالش ختم ہوا اور یونیورسٹی کا دور شروع ہوا تو میں بزنے عدب کا منتظم منتخب ہو گیا تب تک میری صورت کے برقس میری شاعری کافی نگھر چکی تھی اردو شعبے میں میری کافی دھاک بیٹھ گئی تھی اور جونئر لڑکیاں میرے لفظوں کی وجہ سے میرا احترام بھی کرنے لگی تھی لیکن یہ ساری عزت میرے شیروں کی مرہونے منت ہی تھی خود میرا وجود ان کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا جیسے جیسے دن گزرتے گئے میرے اندر چاہے جانے کی خواہش امر بیل کی طرح پھیلتی چلی گئی لیکن پوری یونیورسٹی میں کوئی بھی ایسی لڑکی نہ تھی جس نے کبھی نظر بھر کر بھی میری جانب دیکھا ہو انہی میں میری کلاس میں گلے لالا بھی تھی یونیورسٹی کی سب سے خوبصورت لڑکی جس کی ایک جھلک پانے کے لیے آلت اپکے کے لڑکے اپنی بڑی بڑی گاڑیوں میں صبح صویرے اس کی راہ میں پلکے بچھائے اور ہاتھ باندے کھڑے ہو جاتے تھے میرا دل بھی گلے لالا کے لیے اسی شدت سے دھڑکتا تھا لیکن اسے متاثر کرنے کے لیے کچھ بھی تو نہ تھا میرے پاس نہ شکل و صورت نہ روپیہ پیسہ اور نہ ہی کوئی منفرد اور بھرپور صلاحیت بدقسمتی سے اسے عدب کی محفلوں سے بھی کچھ خاص لگاؤ نہیں تھا لہٰذا یونیورسٹی کے چار سالوں میں چار مرتبہ بھی میری اس سے بات نہیں ہو پائی لیکن میرا وحشی دل مزید وحشی ہوتا گیا اور نتیجہ تن مجھے جاکتے میں بھی خواب دیکھتے رہنے کی عادت پڑ گئی میرے خواب عمومن کچھ اس طرح کے ہوتے کہ میرے اردگرد خوبصورت چہروں کا جھم گٹا ہے اور ان سب کی نظروں میں میں محبوب ہوں کبھی میں خود کو کسی انتہائی شیولہ بیان مقرر کے روپ میں دیکھتا جو یونیورسٹی کے سٹیج پر سارے حال کو انقلابی تقریروں سے گرما رہا ہے تو کبھی پوری محفل لوٹ لینے والا موسیقار بن جاتا اور کبھی فوجی یا سپاہی جو سب کا ہیرو ہوتا لیکن میری ہر مہم جوئی کا انام صرف مارو خوکا کوئی ہوسٹ ہوتا میرے خوابوں میں خوبصورت خواتین مجھ سے صرف چند لفظ سننے کے لئے مری جاتی اور میں سب پر ایک نگاہ غلط ڈال کر مسکراتا ہوا محفل سے گزر جاتا دلچسپ بات یہ تھی کہ میں کبھی کسی ایک چہرے یا ایک کسی ایک چہرے یا ایک گل روح کے لئے ہیرو نہ بنتا بلکہ بے ایک وقت کئی ناظرینیں میرے مدہ سرائی میں مشغول رہتیں لیکن خواب تو پھر خواب ہوتے ہیں میں جب ان خوبیوں کے سہر سے باہر نکلتا تو میری عام شخصیت میرا مو چڑھاتی عدیب اور مصنف عورت کی کم صورتی اور اس کے متعلق علمیوں کا ذکر تو اپنے افسانوں میں بارہا کرتے ہیں لیکن کسی مرد کی کم تر شخصیت اور اس سے جڑے دکھوں کو آج تک کسی نے بیان کرنے کی زہمت نہیں کی مرد بھی کیسا مجھ جیسا فریفتہ صفت جسے ہر لمحے کسی پری رکھ کے آرست پر پھیلتے گلال کے گلابی پن کی ضرورت رہتی تھی یاد رہے کہ میں بد کردار ہرگز نہ تھا مجھے تو بس خوبصورتی کے ایک احساس کی ضرورت تھی جو ہر لمحہ میرے چار سو پھیلا رہے شاید میرے اندر محبوب بننے کی تمنہ اپنی آخری حدوں سے بھی کہیں آگے بڑھ چکی تھی پر افسوس میں کبھی کسی کا محبوب نہ بن سکا میں ہمیشہ ان تقاریب میں سب سے پہلے پہنچ جاتا جہاں کسی بھی اچھے چہرے کی ایک جھلک نظر آنے کی بھی امید ہوتی بظاہر میں لا پرواسہ بنا اس محفل میں ٹہلتا رہتا پر میری نظریں اپنا مخصوص تواف جاری رکھتی مجھے ہر دم یہی خوش پہمی گھیرے رکھتی کہ محفل میں سب سے حسین چہرہ میری کسی بات سے متاثر ضرور ہوگا اور قدرت میرے لئے کوئی ایسا موقع ضرور تراشے گی جب خود اس مہجبین کے گھر والے مجھے اپنے آنکھ اسی تقریب میں مدعو کریں گے شاید کوئی مجھے اردو شائری میں مدد کیلئے شام کی چائے پر ہی بلالے لیکن افسوس میرا کوئی خواب پورا نہ ہو سکا اور آخر کار گھر والوں کی پسند سے میری شادی ہو گئی میں کسی کا محبوب بننے سے پہلے ہی شوہر بن گیا میری بیوی ایک سادہ اور نیک دل عورت تھی پر وہ کبھی مجھے محبوب کے درجے پر فائز ہی نہ کر سکی شادی کے ایک سال بعد جب میں پہلی بار اس کے ساتھ چند دن اس کے گاؤں میں رہنے کے لیے گیا تو یہ چیچک کے داؤں کا تحفہ میرا منتظر تھا بیماری کے بعد میرا دل کچھ یوں اچاٹ ہوا کہ میں نے روزگار کے لیے دوبائی جانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیئے شاید اس کوشش کے پیچھے بھی کہیں میری فرفتگی کا ہی دخل تھا مجھے امید تھی کہ پیسہ ہاتھ آنے کے بعد میں ضرور چاہا جاؤں گا میں نے سن رکھا تھا کہ پیسہ مرد کی تمام بدصورتیاں چھپا لیتا ہے دس سال میں نے دن رات بھولا کر دوبائی کے ریکزاروں میں اپنا پسینہ بہایا اور جب میں واپس ملک لوٹا تو ایک رئیس تھا میں نے آتے ہی شہر کی مختلف سماجی سرگرمیوں میں دل کھول کر پیسہ خرچ کیا اور پھر چند ہی ہفتوں میں میں کئی عدبی اور سماجی تنظیموں کا احزازی صدر بن چکا تھا شہر کی کوئی تقریب میری شرکت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی تھی لیکن میرا مسئلہ اب بھی اپنی جگہ قائم تھا میں معاشرے میں زبردستی کی عزت تو کسی نہ کسی طور کما چکا تھا لیکن محبت کی ایک نظر اب بھی میری واحد تلاش تھی میں اپنی ساری دولت دے کر بھی صرف اس ایک ستائش بھری نظر کا طالب تھا جو مجھے چند لمحوں کے لیے ہی مبہویت کے مقام تک پہنچا دیتی میں ہوائی جہاز کا سفر اس امید پر کرتا کہ شاید میری ساتھ والی نشست پر کوئی حسینہ بیٹھی مل جائے شاید کوئی ائر ہوسٹس ہی میری طرف نظر بھر کے دیکھ لے اسپتال میں نزل زکام کے لیے بھی بہترین کمرہ مخصوص کروا لیتا کہ شاید میری طبیب یا نرس ہی وہ چہرہ ہو جس کے التقات کے انتظار میں میری ساری عمر کٹ گئی میں جانبوچ کر اپنے اردگرد کسی نہ کسی بہانے حسین چہروں کا جھمگٹا لگائے رکھتا مگر کبھی بھی اپنے دل کے اندر کسی پائل کی نازک چھنکار سنائی نہ دی کچھ میرے قریب بھی آئیں مگر وہ صرف روپے کی پجارنے نکلیں میرا پیسہ بھی میری ادھوری اور بدصورت شخصیت کو مکمل نہ کر سکا میں صدا سانول ہی رہا اور آج زندگی کی 68 خزائیں جھیلنے کے بعد بھی میں یہاں اس دعا کی امید میں کھڑا ہوں جو میرے بحشی من کو سکون کا ایک لمحہ ہی نصیب کر دے میں بے حد نڈھال ہوں میرے قدم تھک کر شل ہو چکے ہیں اب یہ فریفتہ پن میری جان کا روپ بن گیا ہے یہ دنیا بدصورت لوگوں کے لیے بڑی بدصورت جگہ ہے جناب کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر قدرت نے میرا من اتنا کومل ہی بنایا تھا تو میری شخصیت کو بھی اتنا ہی شگفتہ کیوں نہ بنایا قدرت نے میرے وجود کے سب ہی تاروں کو اگر سرو اور موسیقی کی مدھر تانوں سے جوڑ کر نصوں میں عجب ہے جیان خیز خواب دیکھنے کی صلاحیت پیدا کر دی تھی تو پھر بے ڈھنگی شخصیت کا تالمیل بھی کیوں درست نہ کر دیا سج تو یہ ہے کہ میری تباہی میں دل کے ساتھ ساتھ میری سماعت کا بھی برابر خصور ہے جانئے میلوڈی ایک ہی لمحے میں میرے اندر سب کچھ اتل پتل کیسے کر دیتی ہے میں پل بھر میں مکرو بھیکاری سے حسین شہزادہ بن جاتا ہوں ساری قدرت میرے سامنے دو زانو ہو جاتی ہے پریان رکس کرتی ہیں اور میرے روم روم سے فرفتگی جھلکنے لگ جاتی ہے آپ ضرور مجھے کوئی دیوانہ ہی سمجھ رہے ہوں گے لیکن یقین کریں کہ میں نے ابھی اپنی دیوانگی کا دس فیصد بھی آپ کو نہیں سنایا میں اپنے اندر کے پرستان اور باہر کی بے رحم اور کانٹو بھری دنیا کے درمیان پس کر رہ گیا ہوں میں اپنے اندر راجہ اندر اور باہر صرف ایک شودر ہوں جس کے لئے کسی ناظنین کے دل میں کوئی جگہ نہیں بختیار اپنی بات ختم کر کے یوں ہاپنے لگا جیسے میلو دوڑ کر آیا ہو سچ ہے یہ تھکن تو ساری زندگی کی تھی اندھیرہ ڈھل چکا تھا اور بختیار کی آنکھوں میں چھلکنے والے دو آنسو اسلم ہیں مجھے ان دو بے مراد چراغوں کی طرح دکھائی دیئے جو کسی ویران کے گمنام مزار پر کوئی ترس کھا کر جلا گیا ہو میرا جی چاہا کہ میں اس کے تھکے ہوئے معصوم اور اندر بے انتہا خوبصورت شخص کے آسو پوچھ کر اسے بتاؤں کہ اس دنیا میں کون ہے جو فرفتہ نہیں ہے کوئی عورت پر فرفتہ ہے تو کوئی جاہو ہشم پر کسی کو دولت کی فرفتگی ہے تو کوئی سونے کے محلو پر شیدہ ہے شاید انسان پیدا ہی فرفتہ صفت ہوا ہے پھر جن کی ظاہری صورت اور شخصیت دنیا کے میار پر پوری اترتی ہے انہیں تو اپنی فرفتگی کا صلح مل ہی جاتا ہے اور کچھ بختیار جیسے سیاہ نصیب بھی ہوتے ہیں جو اس ترڑا پر کسک کی کانٹو بھری خلیش اور لاحاصل پن کے ساتھ ہی پوری زندگی جیتے ہیں میں نے مزید کچھ کہے بینا دعا کے لئے ہاتھ تو اٹھا دیئے لیکن سچ ہے کہ میرے پاس دعا کے لئے لفظ تھے ہی نہیں شاید کچھ دعاوں کے لئے لفظ ضروری نہیں ہوتے بختیار نے پلٹنے سے پہلے مجھ سے کہا کہ وہ اگلے ہفتے دوبارہ یہاں آئے گا اس کے جاتے ہی مجھے ماما درگا کی سڑیاں چڑھ کر اندر آتی ہوئی دکھائے دیں شاید وہ زیادہ دیر ہونے کی وجہ سے خود ہی میرے اور پاپا کے پیچھے یہاں تک چلی آئیں تھیں لیکن نہ جانے کیوں آج مجھے ان کا زر چہرہ کچھ اور ہی داستان سناتا ہوا دکھائی دے رہا تھا پاپا بھی میرے بھٹنوں کے قریب آبیٹھے شاید وہ بھی ممہ کے مسترب چہرے کی کوئی تحریر پڑ چکے تھے بہت دیر بعد وہ کچھ بولنے کی حمد جمع کر پائیں ساہر آج میری زہرہ سے ملاقات ہوئی تھی کوئی اور وقت ہوتا تو شاید اتنا سن کر ہی میرا دم نکل جاتا لیکن آج میرے لہجے میں ایک عجیب سی بیگانگی تھی اچھا ممہ کچھ دیر چپ رہی پھر انہوں نے بتایا کہ وہ زہرہ کی پرانی ہمسائی کو خصوصی تاقید کر چکی تھی کہ جب کبھی زہرہ کے گھر والے یا وہ خود اپنے پرانے گھر کسی بھی کام سے آئیں تو ممہ کو ضرور اطلاع کر دی جائے یہ بات بھی ہمسائی ہی نے ممہ کو بتائی تھی کہ زہرہ کے گھر والے اپنے کچھ ضروری سامان سمیت کچھ عرصے سے کہیں اور منتقل ہو چکے ہیں آج شام اچانک ہی ممہ کو اس ہمسائی کا خون آ گیا کہ اس نے ابھی ابھی ڈرائیور سمیت زہرہ کی گاڑی کو ان کے بنگلے میں داخل ہوتے دیکھا ہے ممہ ایک لمحی کی تاخل کیے بینہ گھر سے نکل پڑی اور جب وہ وہاں پہنچی تو زہرہ واپسی کے لیے گاڑی میں بیٹھ چکی تھی ممہ کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا لیکن وہ پوری تعظیم سے ان سے ملی البتہ ممہ کے تمام سوالوں کے جواب میں وہ صرف اتنا ہی کہہ پائی کہ ساہر کو اس کا بس ایک پیغام پہنچا دیا جائے کہ شاید قدرت کو ہمارا ملن منصور نہیں اور وہ قدرت کا یہ فیصلہ منصور کر چکی ہے سو بہتر ہوگا کہ ساہر بھی اس انہونی کو تسلیم کر لے شاید یہ ہی ہمارا نصیب تھا لوگ کتنی آسانی سے اپنا کیا دھرہ نصیب اور قدرت کی سیاہی سے جوڑ دیتے ہیں ممہ اس کے سامنے بہت روئیں اور گڑ گڑائیں کہ وہ بس ایک بار ہی مجھ سے ملے تاکہ ساہر کے وحشی من کو کچھ تو سکون نصیب ہو لیکن سہرہ نے بھیگی آنکھوں سمیت ممہ کی یہ درخواست بھی نامنصور کر دی میرا چی چاہا کہ میں ممہ کو اس کی بے رخی کی اصل وجہ بھی بتا دوں کہ اس کے ہاتھوں میں کسی اور کے نام کی مہندی رچنے والی ہے لہٰذا اسے اب ہمارے بے رنگ آنسوں سے بھلا کیا غرض ہو سکتی ہے ممہ اپنی بات ختم کر کے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی اور میں یوں ہی اپنی جگہ ساکت بیٹھا رہا مجھے یوں لگا پل بھر میں زہرہ نے مجھے بھی وقتیائے بنا کر رکھ دیا ہے میں ایک لمحے ہی میں شہزادے سے مقروب حکاری بن گیا ہوں اور ساری دنیا مجھے حقارت کی نظر سے دیکھ کر کہہ کے لگا رہی ہے میں نے پاپا کے کوٹ کی جیب میں اٹھکا پین نکالا اور قریب پڑے کاغذ پر اپنی زندگی کی پہلی تحریر کا انوان لکھ ڈالا جب تمہیں مجھ سے نفرت ہو جائے پتہ نہیں یہ نظم تھی نہ صرف چند بھٹکے ہوئے خیالات لیکن میں لکھتا چلا گیا سنو تمہاری وفا پہ مجھ کو یوں تو پورا یقین ہے پر زمانے کے وار کا کچھ بھروسہ نہیں ہے سوگر کبھی ایسا ہو جائے اور تمہیں مجھ سے نفرت ہو جائے تو ان راہوں سے نفرت نہ کرنا جن پر ہم ایک ساتھ چلے تھے کسی کے قدموں کی بے سپاتی سے بھلا ان بلکھاتی راہوں کو کیا راستہ ان نظاروں سے نفرت مت کرنا جو ہم نے کبھی ایک ساتھ دیکھے تھے کسی کے وجود کی بدہیت ویرانی سے بھلا ان خوبصورت نظاروں کو کیا واسطہ ان باتوں سے نفرت مت کرنا جو کبھی ہم نے تنہائی میں کی تھی کہ کسی کی بے توازم شخصیت کی کڑواہٹ بھلا ان میٹھی باتوں کا کیا سابقہ ان خوبوں سے نفرت مت کرنا جو ہم نے کبھی ایک ساتھ مل کر دیکھے تھے کہ کسی پیکر بدنصیب کے گھناؤنے پن سے بھلا ان روشن تعبیروں کا کیا واسطہ بس مجھ سے ہی نفرت کرنا کہ میری روح کی سیائی سے ہی چار سو یہ اندھیرہ ہے میری بدصورتی کی وجہ سے ہی دنیا کا ہر رنگ پھیکا ہے ہر راہ بے راہ ہے ہر نظارہ مکروح ہے ہر خوب سراب ہے بس مجھ سے ہی نفرت کرنا کہ صرف میں اور بس میں ہی تھا تمہاری اس نفرت کے قابل ہوں ساہر میں نے کاغذ لفافے میں ڈالا اور اس پر زہرہ کا پتہ لکھ کر پاپا کی جانے بڑھا دیا اس پر زہرہ کا پتہ لکھا ہوا تھا ایک اور احسان کر دیں مجھ پر گھر واپسی پر یہ لفافہ اس کے گھر دیتے جائیے گا آج اس افثانے کا اختتام بھی ہو جائے تو اچھا ہے ممہ پاپا کی چہرے سفید پڑ گئے جب تمہیں مجھ سے نفرت ہو جائے پھر یوں ہوا کہ میں نے دن اور رات کا حساب رکھنا چھوڑ دیا موسم میرے لئے بے مائنے ہو گئے اور میں زمان و مکان کی قید سے آزاد ہوتا گیا جہاں ٹھہر جاتا گھنٹوں کھڑا رہتا اور جہاں بیٹھ جاتا وہاں تب تک خاک سے جڑا رہتا جب تک کوئی مجھے ہاتھ پکڑ کر اٹھا نہ لے جاتا مجھے آئینہ دیکھے نہ جانے کتنا زمانہ دیت چکا تھا لوگ مجھے مجزوب کہہ کر پکارنے لگے یہ عشق بھی ہمارے ساتھ کیسے کیسے کھیل کھیلتا ہے کیا صرف خوش و ہواس چھن جانے ہی سے کوئی مجزوب بن جاتا ہے یا پھر شاید سبھی مجزوب کسی نہ کسی ناکام عشق کی بھٹی سے تب کر ہی نکلتے ہوں گے درگہ پر مول بھی خزر ہی میرے ساتھ باقی رہ گئے سب اپنی اپنی تائیناتی کی منزل کی جانے پلٹ چکے تھے لیکن سلطان بابا جاتے جاتے جانہ شینی کا جو توخ میرے گلے ڈال گئے تھے وہ اب بھی میرے پیروں کی زنجیر بنا ہوا تھا ورنہ شاید میں کب کا کسی ویرانے کی جانب کوچ کر چکا ہوتا کیونکہ اب میرا ان انسانوں کی محفل میں گزارہ بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا میں جتنا لوگوں سے دامن بچانے کی کوشش کرتا اتنا ہی مجھے ان کا سامنا کرنا پڑتا شاید ان مزاروں پر پہلو تہی انسان کو مزید موتبر بنا دیتی ہے اس رات پاپا میرا خط لے کر زہرہ کے در تک پہنچے تو بہت دیر انتظار کے بعد اندر سے کوئی نوکر برامت ہوا پاپا نے اس سے زہرہ کا پوچھا تو پتا چلا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ گھر پر موجود ہے پاپا نے اسے میرا رکہ دے کر زہرہ تک پہنچانے کی درخواست کی اور خود پلٹ کر گاڑی میں واپسی کے لئے جا بیٹھے جب ان کی گاڑی زہرہ کی حویلی کو مڑنے والی سڑک کے مور تک پہنچی تو انہوں نے حویلی کے اندر پورچ میں تیزی سے کسی کو حویلی کے پھاٹک کی جانب آتا دیکھا لیکن میری التجا کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے زہرہ کے گھرانے کے کسی بھی فرض سے براہ راہ سابتہ کرنے سے اجتناب برتا حالانکہ انہیں فاصلہ ہونے کے باوجود یہ گمان ہوا تھا کہ باہر لپک کرانے والی زہرہ ہی تھی یہ وہی رات تھی جب میرے ماں باپ کی زبانی آخری بار میری سماعتوں میں زہرہ کے نام کا امرت انڈیلا گیا تھا اس کے بعد صرف کرواہت ہی میرا نصیب تھی میں اپنے خوابوں میں سلطان بابا کا انتظار کرتا مختلف محفلوں اور بیرانوں میں بھٹکتا رہتا لیکن وہ مجھے نہ ملتے ہاں البتہ ان کے پیغام کبھی کبار مجھ تک کسی وسیلے سے پہنچ جایا کرتے کئی بار ان کے ہاتھ کے لکھے پرانے اوراق مجھے ہجرے میں یا درگہ کی کسی اور کونے میں پڑے مل جاتے وہ بظاہر تو ان کی موت سے پہلے کی یاد داشتیں تھیں مگر دوسری یا تیسری مرتبہ پڑھنے پر مجھے اپنے حال سے مطابق کچھ نہ کچھ اشارہ ضرور مل جاتا تھا کبھی کبھی تو مجھے یوں محسوس ہوتا کہ کچھ پرانی تاریخوں کے باوجود تازہ لکھے ہوتے اس روز بھی مجھے درگہ کے ہجرے کی پرانی دیوار کے پیچھے سے صفائی کے دورانے ایک ایسا ہی رکھا دھول اور کالک میں اٹا ملا میں نے اسے جھاڑ کر ساف کیا اور اس کی شکستہ تحریر کو پڑھنے کی کوشش کرنے لگا جب جب جو جو ہوتا ہے تب تب سو سو کچھ مٹی ہوئی تھی اور کچھ کالک کی سیاہی سے سیاہ ہو چکی تھی مجھے الجن ہونے لگی میں نے بہت دفعہ سلطان بابا کو مختلف رکھا نما کاغذوں پر کچھ لکھتے ہوئے دیکھا تھا لیکن یہ کاغذ یوں ایک ایک کر کے بعد میں مجھے ملتے جائیں گے یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا ورنہ میں اسی وقت یہ تمام پرچیاں سنیت سنیت کر سنبھال کر رکھتا میں تو آخری وقت تک یہی سمجھتا رہا کہ وہ ان پرچیوں پر مختلف احکامات لکھ کر باٹھ دیتے ہوں گے میں نے کاغذ کی گرد کو پھر سے پھونک مار کر جھاڑا اور جو حصہ پڑھے جانے کے قابل تھا اس کا رب چوڑنے کی کوشش کی اثر کا وقت اہم ہے کہ اس وقت کی قسم کھائی گئی ہے دھیان رہے سائل نہ چوکے اتنا ہی سمجھ آیا کیا اثر کے وقت کوئی خاص واقعہ ظہور پذیر ہونے والا تھا اور یہ کس سائل کا ذکر ہو رہا تھا کسی سائل کی طرح میں اپنے ذہن میں بہت سے سوالات لیے خود سے علشتا درگا کے سہن میں آ بیٹھا مولوکی خضر چند سائلوں میں گھیرے بیٹھے تھے میں نے انہیں کبھی لوگوں سے اکتاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا وہ کہتے تھے کہ ہم رسک کی طرح اپنے نصیب کے بندے بھی اوپر سے لکھوا کر لاتے ہیں سو جسے قدرت نے ہم تک بھیج دیا وہ ضرور کچھ مقصد لے کر ہی آیا ہوگا مگر میں سوچتا تھا کہ میرے نصیب میں تو بس میرا قاتل ہی لکھا تھا قدرت نے اسے میری فنہ کے لیے ہی اس درگاہ پر بھیجا تھا اثر کی نماز ختم ہوئی ابھی مولوی خضر نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی ہی تھے کہ دو افراد جلدی سے دعا کیے بنا ہی اٹھ کر چل دئے اور ٹھیک اسی لمحے دو اشخاص درگاہ کے مسجد والے حصے میں داخل ہوئے اور مولوی خضر کو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے دیکھ کر جلدی سے صرف کے آخر میں بیٹھ گئے اور پھر سب نمازیوں کے ساتھ ہی انہوں نے دعا کر لی دعا کے خاتمے کے بعد اٹھ کر اپنی اثر کی نماز ادا کرنے لگے باقی نمازیوں کے جانے کے بعد مولوی خضر نے مجھ سے پوچھا کیوں میاں دیکھا تم نے محنت کس کے حصے میں آئی اور انام کسے ملا میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے ان کی جانب دیکھا وہ تھیرے سے مسکرائے دعا کو عبادت کا مغز کہا جاتا ہے شاید ہمیں عبادت کا حکم بھی کہیں اسی دعا مانگنے کی فضیلت اتا کرنے کی نیت سے دیا گیا ہوگا وہ جو اشخاص نماز پڑھ کر بینہ دعا مانگی اٹھ کر چلے گئے انہوں نے اپنے حصے کی مشکت تو کر لی پر انام لیے بینہ ہی چلے گئے اور وہ دو جو اپنی جماعت تو قضا کر بیٹھے تھے لیکن این وقت پر پہنچ کر دعا میں شامل ہو گئے انہوں نے محنت تو نہیں کی لیکن قدرت نے انام ان کے حصے میں لکھ رکھا تھا سوئنے دعا میں اپنا حصہ مانگنے کا موقع مل گیا اور کون جانے کہ یہی وہ خاص دعا ہو جس میں دعائیں ساتھویں عرش پر سنی جاتی ہیں مولوی خضر ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے ساری عمر سجدے میں پڑے رہنے سے کیا فائدہ جب وہ سجدہ ہی قضا ہو جائے جس میں رب سے اسے مانگنا تھا میں بھی شاید وہ سجدہ قضا کر چکا تھا اور پھر میری قضاؤں کی تو گنتی بھی موحال تھی میں تو اپنی ساری دنیا قضا کر چکا تھا اور اب دین بھی مجھ سے دھیرے دھیرے قضا ہو رہا تھا تحصیل ماہی کے مجذوب کی پیش گوئی پوری ہو رہی تھی لیکن خود میرے ہاتھ میں بھلا میرا کوئی فیصلہ کب تھا اثر کے بعد مولوی خضر ہجرے میں کچھ دیر آرام کے لیے چلے گئے اور میں پھر سے اپنے وجود کی گرہائیں کھولنے کی ناکام کوشش کرنے درگا کے سہن میں آ کر بیٹھ گیا چن لمحو بات کسی اونچے گھرانے کی ایک عورت اپنے ڈرائیور اور دو خادماؤں سمیت درگا کے آہاتے میں داخل ہوئی اس کے چہرے سے پریشانی صاف جھلک رہی تھی اس نے درگا میں داخل ہوتے ہیں ادھر ادھر کسی کی تلاش میں نظریں دوڑائیں اور پھر تیزی سے میری جانے بڑھیں سنو لڑکے یہاں کے بزرگ بابا کہاں ہیں شاید وہ مولوی خضر کے بارے میں پوچھ رہی تھی وہ آرام کر رہے ہیں آپ مجھے بتائیے کیا خدمت کر سکتا ہوں میں آپ کی وہ کچھ ہچکچائی تم میرا مطلب ہے تم تو اچھا ٹھیک ہے تم یہ نظر اور نیاز درگا پر چڑھا دو اور اپنے بزرگ سے درخواست کرو کہ وہ چند لمحوں کے لئے میرے ساتھ نیچے سڑھیوں تک چلے آئیں دراصل میں اپنے بیٹے کے لئے خصوصی دعا کروانا چاہتی ہوں وہ یہاں تک نہیں آسکتا مجھے لگا کہ بڑے گھر کی کوئی مجبور ماں اپنے لادلے کے لئے دعا کروانے آئی ہے جو ماں کی خواہش کے باوجود اپنے قدموں کو زحمت دے کر درگا کی سیڑیاں نہیں چڑھنا چاہتا کبھی میں خود بھی تو ایسا ہی تھا ممو مجھے پکارتی رہ جاتی لیکن اگر میرا کہیں جانے کا موڈ نہ ہوتا تو میں کان لپیٹے پڑا رہتا میں مولوی خزر کو بے آرام نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن وہ خاتون کسی بزرگ ہی کی تلاش میں یہاں تک آئیں تھیں کچھ دیر میں مولوی خزر بھی باہر نکل آئے خاتون نے اپنا مدب پھر سے بیان کیا مولوی خزر نے میری جانے دیکھا اور ان کو بتایا یہ عبداللہ میاں ہیں یہی اب درگا کے متوالی ہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ نیچے چلتا ہوں عورت کے چہرے پر حیرت کے تاثرات اگرے تو یہ عبداللہ ہے میں درگا کی سڑیوں کے پاس آ کر ٹہر گیا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ سائل کی خواہش کے مطابق مولوی خزر ہی اس لڑکے کے لئے دعا کریں کیونکہ یہ ان کے اعتماد اور یقین کا معاملہ تھا اور دعا بینہ قامل یقین کب اپنا اثر دکھاتی ہے لیکن مولوی خزر جب چند ترنیاں نیچے اتر چکے تو انہوں نے مجھے ہم قدم نہیں پایا تو وہ بھی ٹھٹک کر رک گئے عبداللہ میاں آپ نہیں آئیں گے میرے ساتھ ان کی صاحبزادے کو دعا دینے مجھوراں مجھے بھی قدم بڑھانا پڑے نیچے نئے سال کے مارڈل کی ایک چمکتی دمکتی کار کھڑی تھی اور ایک نوجوان لڑکا کانوں میں ہیٹ پون لگائے کسی نغمے کی دھون پر اپنی انگلیوں کی تال ملانے کی کوشش کر رہا تھا جو اس وقت گاڑی کے سٹیرنگ کو پکڑے ہوئے تھیں اس نے ایک مسکراتی نگاہ پہلے اپنی ماں اور پھر ہم دونوں پر ڈالی لیکن وہ گاڑی میں ہی بیٹھا رہا خاتون نے ہمارا تعرف کر آیا شہزاد بیٹا یہ بزرگ تمہیں دعا دینے آئے ہیں اور یہ نوجوان اس درگا کا متوالی ہے شہزاد مسکر آیا واہ کیا بات ہے کیا آج کل درگاہوں پر بھی نئے لڑکے سی ایس ایس یا اس قسم کا کوئی دوسرا مقابلے کا امتحان پاس کرنے آنے لگے ہیں آئی مین ہیس کوئیٹ ینگ فور اینی سچ پلیز مام ماں نے بیٹے کو گھور کر تنبی کی مولوی خضر نے بنا کچھ کہے وہیں کار کے قریب کھڑے کھڑے شہزاد کے لیے دعا کی اور ہم دونوں نے آمین کہہ کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لیا شہزاد اب بھی اپنی جگہ کار میں جمع بیٹھا ہوا تھا ہم نے واپسی کے لیے قدم بڑھائے تو ماں نے ممنونیت سے ہمیں دعا دی میرے ہونٹوں پر مسکراہت آگئی جو ماں ہمیں دعا دے رہی تھی وہ اپنے بیٹے کے لیے دعا کروانے اتنی دور چلی آئی تھی ان ماں کو اولاد کے ماملے میں اپنی دعا پر ایک ذرا سا اعتماد بھی کیوں نہیں ہوتا کسی ماں کی دعا سے بڑھ کر کسی بھی درگا کے مجاور متوالی یا بزرگ کی دعا بھلا کیا ہوگی ہمارے مرتے وقت لڑکے نے اپنی ماں سے انگریزی میں کہا آپ نے خواں مخواں اتنی دور آ کر میرا اور اپنا وقت سائے کیا اس بوڑے اور اس لڑکے کو تو خود دعا کی ضرورت ہے ورنہ یہ دونوں یہاں اس ویرانے میں نہ پڑے ہوتے میں سنی انسنی کر کے آگے بڑھ جانا چاہتا تھا لیکن خلاف معمول اور خلاف توقع نجان مولوی خضر کیوں رک گئے اور انہوں نے شد انگریزی میں شہزاد کو جواب دیا دعا کی ضرورت کسے نہیں ہوتی کوئی دعا کی محبت میں یہاں وہاں بھٹکتا ہے اور کسی کو محبت کی دعا کے لیے ان ویرانوں تکانا پڑتا ہے اللہ سب کی سنتا ہے میری دعا ہے کہ وہ تمہاری بھی سنے ہم شہزاد اور اس کی ماں کو حقہ بقہ چھوڑ کر اوپر درگاہ میں چلے آئے جانے کیوں مولوی خضر مجھے کسی کہری سوچ میں ڈوبے نظر آئے لیکن میں نے حسب عادت انہیں قریب نہ مناسب نہیں سمجھا مغرب کے بعد میرے اندر وہی ایک عجیب سی بے چینی سرائیت کرنے لگی جو اب شاید میری زندگی کا حصہ بنتی جا رہی تھی لیکن آج بہت دنوں کے بعد زہرہ کی یاد کا وہ مستقل کانٹا سر شام ہٹیس دینے لگا جسے میں عموماً ساری دنیا کے سو جانے کے بعد رات کی تنہائی میں اپنے دل کے پھپولے بھوڑنے کے لیے نشتر کے طور پر استعمال کرتا تھا مجھے بے اختیار رونا آ گیا اور نجانے کب ہجرے کی دیوار سے ٹیک لگائے میری آنکھ لگ گئی نین میں میں بھی روتا ہی رہا ماں کے پیٹ میں بچہ گھٹنوں سے سر جوڑے دنیا میں آنے کا انتظار کرتا ہے کہتے ہیں جسم کا یہی آسن انسان کو فطرت سے سب سے زیادہ قریب رکھتا ہے کچھ لوگ ساری عمر نین میں گھٹنے سینے کی جانے موڑے رکھتے ہیں میں بھی اس وقت گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا رو رہا تھا تب ہی مجھے اپنے سر کے اوپر کسی کے ہاتھ کا مانوس شفقت بھرا لمس محسوس ہوا میں نے سر اٹھایا وہ سلطان بابا تھے ہاں وہی تو تھے لیکن میں تو ان سے روٹا ہوا تھا اس لئے سلام کر کے چپ چاپ اپنے آنسو اپنی ہتھیلیوں سے صاف کر کے روٹا سا بیٹھا رہا ان کے ہونٹوں پر وہی دھیمی سی مخصوص مسکراہت سجی ہوئی تھی یہ کیا ساہر میاں اپنے سلطان بابا سے بھی بات نہیں کرو گے کیا اور یہ کیا حال بانا رکھا ہے تم نے اپنا یہ خود سے اتنی بڑی جم جیتنے والا بھی کبھی روتا ہے کیا میں نے ان کی جانب شکایت بھری نظر ڈالی آپ جانتے ہیں آپ کے بینہ میری ہر جیتھار ہے اور جانے آپ نے مجھ سے اتنی توقعات کیوں گا بستہ کر لی ہیں اتنا مضبوط نہیں ہوں میں ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو چکا ہوں مٹ ڈالیں اتنے بڑے امتحان میں مجھے میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا منزل کے اتنے قریب مہج کا پلٹ جاؤ گے واپسی کا رستہ اس جگر سے کہیں زیادہ طویل ہے جو سیدھی تمہاری منزل مقصود تک جاتی ہے اب میں انہیں کیا بتاتا کہ محبت کے سفینے عموماً اپنے ساحلوں کے قریب ہی غرق ہوتے ہیں میری ناؤ تو زہرہ کے جاتے ہی ڈوب چکی تھی اور میں لہروں سے لڑنے کی ہر کوشش بھی ترک کر چکا تھا اب تو بس سمندر کی تیہ میں جا لیٹنا باقی تھا وہاں کی ریت سیپیاں اور گونگے ساحر کا انتظار کر رہے تھے سلطان بابا نے میرا ہاتھ میرے ہی دل پر رکھ دیا جو لوگ یہاں سے سوچتے اور فیصلے کرتے ہیں انہیں زیادہ مقمت سے نہیں ستاتے اور ہاں یاد رہے کہ ہمارے راستے پہلے سے مقرر ہیں ہمیں بس قدم بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے کل تمہارے قدم بھی تمہارے مقرر راستے پر اٹھ ہی جائیں گے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے سلطان بابا کے ہاتھ سے کوئی قوت آمیز حرارت میرے ہاتھوں سے ہوتی ہوئی میرے جسم میں منتقل ہو گئی ہے میں نے چونک کر آنکھیں کھول دیں میں وہی درگا کی منڈیر کے پاس گھٹنے جوڑے بیٹھا ہوا تھا اور میری آنکھوں سے بہتے آنسوں کی لکیریں اب بھی میرے گالوں پر جمی ہوئی تھی میرا دایا ہاتھ ٹھیک اسی جگہ میرے دل پر اب بھی اسی طرح جمع ہوا تھا جیسے سلطان بابا اسے رک گئے تھے رات ابھی نص سے زیادہ باقی تھی اور اس سے کہیں زیادہ باقی میرے اندر کی گرہیں تھی رات تو شاید کچھ دیر بعد بیٹھ ہی جانی تھی لیکن یہ گراہیں کھلنے کے لیے نہ جانے کتنی صدیوں درکار تھی صبح ہوئی تو میرا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آنکھیں بند کیے ہجرے میں پڑا رہوں کیونکہ مجھے سورج کی کرنے برچیوں کی طرح چپ رہی تھیں شاید ساڑھے دس کے قریب کا وقت تھا جب مجھے سہن سے مولوی خضر کی آواز سنائی دی وہ مجھے بلا رہے تھے مجھے کچھ حیرت ہوئی کیونکہ فجر کی نماز کے بعد خود انہوں نے ہی مجھے ہجرے میں آرام کرنے کا مشورہ دیا تھا کیونکہ وہ میری سوجی ہوئی آنکھوں سے میری ابتر حالت کا اندازہ لگا چکے تھے ان کی دوسری آواز کے ساتھ ہی میں ہجرے سے باہر نکل آیا سہن میں وہی گزشتہ روز والی خاتون شدید پریشان سا چہرہ لیے کھڑی نظر آئیں مولوی خضر میری چانے بڑھے عبداللہ میاں یہ بی بی اپنی ایک پریشانی لے کر آئی ہیں کل تم نے ان کے بیٹے کے لیے میرے ساتھ دعا کی تھی نا آج پھر اس لڑکے کی طبیعت بہت خراب ہے اتنی زیادہ کی وہ چل کر یہاں تک آ بھی نہیں سکتا یہ بی بی اس لیے پریشان ہے کہ کل ان کے بیٹے نے کچھ الٹا سیدھا کہہ دیا تھا تو کہیں یہ اسی کیے کی سزا تو نہیں ملی اسے میں کافی دیر سے انہیں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ فقیروں کے پاس سوائے دعا کے اور کوئی نظرانہ نہیں ہوتا بد دعا نام کا کوئی بھی سکہ ہمارے کشکول میں کہاں لیکن انہیں اتمنان نہیں ہو رہا تم ایسا کرو کہ ذرا دیر کے لیے ان کے ساتھ ان کے گھر ہو آؤ یہ پڑا ہوا پانی اس نوجوان کو پلا دینا انشاءاللہ افاقہ ہوگا مولوی خزر نے پانی کی بوتل میرے ہاتھ میں تھما دی میں کچھ نہیں کہہ پایا کوئی بات تو خلاف معمول ضرور تھی ورنہ مولوی خزر مجھے اس بخار نمہ کیفیت میں کبھی اس عورت کے ساتھ جانے کا نہ کہتے حالانکہ نہ جانے کیوں میں اندر سے وہاں جانے کے لیے راضی نہیں تھا شہزاد کا متوقع برتاؤ بھی میرے پیش نظر تھا لیکن میں صرف تعمیل کرنا جانتا تھا لہٰذا پانی کی بوتل اٹھائے چپ چاپ نیچے کھڑی گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا شہر کے مظافات کے آس پاس ہی ایک بہت بڑی سی محلومہ کوٹھی میں گاڑی داخل ہوئی تو مکینوں کی نفاست کا اندازہ بڑے باغیچے کی نہایت امدگی سے تراشی بارد حصے ہو گیا پورش میں کچھ اور گاڑیاں بھی موجود تھی ہم مختلف رہداریوں سے ہوتے ہوئے ایک نفیس سی خواب گاہ میں داخل ہو گئے سامنے بستر پر شہزاد جسم پر ایک بڑا سلحاب ڈالے پڑا وہ کار میں تپ رہا تھا مجھ پر نظر پڑتے ہی اس کے ہوتوں پر مسکراہت پھیل گئی ہی یو اینگری مین مجھے امید نہیں تھی کہ تم ممی کے ساتھ آوگے کل جب میں نے تم لوگوں کو ڈیگریٹ کرنے کی ہماقت کی تھی مجھے اسی وقت تمہارے چہرے کے تاثرات سے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم بھی میری بات سمجھ گئے ہو لیکن میری توقع کے برعکس جواب تمہارے بزرگ کی طرف سے آیا ہو سکے تو میری معذرت قبول کر لو دراصل اس بیماری نے مجھے بے حد چڑچڑا بنا دیا ہے میں نے بات ٹالنے کی کوشش کی بھول جاؤ سب کچھ یہ پانی پیلو انشاءاللہ افاقہ ہوگا شہزاد نے بے دلی سے پانی کا گھونٹ بھرا تمہیں سج بتاؤں مجھے ان باتوں پر بلکل یقین نہیں میں بس ممی کی وجہ سے شہزاد کی ماں نے گھور کر اپنے بیٹے کو تنبی کی شہزاد بادل نخوستہ پانی پی گیا ماں مجھ سے بولی بیٹا تم اس کی باتوں پر دہان نہ دو یہ تو صدا کا پگلہ ہے تم اپنا عمل پورا کرو میں تمہاری لئے چائے کا کہہ کر ابھی آئی میں نے جلدی سے انہیں روکا نہیں نہیں چائے کی ضرورت نہیں اور مجھے کوئی ایسا خاص عمل نہیں کرنا بس مولوی خضر کی ہدایت کے مطابق چند دعائیں پڑھنی ہیں آپ کسی تکلپ میں نہ پڑھیں مجھے جلد واپس لوٹنا ہے لیکن مائیں بھلا کب کسی کی سنتی ہیں سوگو بھی میری سنے بغیر مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئیں شہزاد اپنی تمام ترزندہ دلی کے باوجود خاصی تکلیف میں دکھائی دے رہا تھا وہ تمام بات چیت کے دوران لیٹا ہی رہا میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ مجھے غور سے دیکھ رہا تھا دعا ختم ہونے کے بعد اس کا سوال ہونٹوں پر آ ہی گیا کیا تمہیں اپنی دعا پر پورا یقین ہے میں نے غور سے اس سے دیکھا جب تک دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے نہیں تب تک میں بھی اتنا ہی بے یقین رہتا ہوں جتنے تم اس وقت ہو لیکن ہاتھ آسمان کی جانب اٹھنے کے بعد نہ جانے کہاں سے اتنا یقین میرے اندر بھر جاتا ہے کہ ہاتھ گرنے سے پہلے سارا جہاں اپنی ان دو جڑی ہتیلیوں کے پیالے میں پڑا نظر آتا ہے کبھی موقع ملے تو تم بھی آسمانہ یقین خود بخود تمہارے اندر کی خالی درزے بھی بھر دے گا ویسے تمہیں ہوا کیا ہے کوئی خاص بیماری شہزاد میں ایک لمبی اور ٹھنڈی آہ بھری کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ بس یوں سمجھ لو کہ یہی خلل دماغ کی چولے ہلا گیا ہے کچھ ایسا ہی سودا میرے من میں بھی سما گیا ہے بولو ہے کوئی دعا تمہارے پاس اس خلل کو رفع کرنے کے لیے میں نے چونک کر شہزاد کو دیکھا تو گویا یہ مرز یہاں بھی اپنی جڑے پھیلا چکا ہے میرا جی چاہا کہ میں شہزاد کو منع کر دوں کہ اس راستے پر قدم نہ بڑھائے جتنی جلدی ہو سکے واپس پلٹ آئے ورنہ محبت کی ان بلخاتی پکڑنڈیوں پر واپسی کے راستوں میں گھنے جنگل اک آتے ہیں دکھ کی امر بیل آشی کے قدم آگے بڑھتے ہی پیچھے یوں تیزی سے ان ٹیڑھے میڑے راستوں سے لپٹتی ہے کہ پھر کوئی مرنا بھی چاہے تو واپسی کا راستہ سجھائی نہیں دیتا درد اور غم کی افریت ان گھنے جنگلوں میں سرشان عمل تاس کے پیڑوں سے نیچے اتر آتے ہیں اور واپسی کے بھٹکے معصوم مسافری کو چیر پھار کر جاتے ہیں محبت کے راستے پر آگے بھی موت ہے اور پیچھے بھی بنا محبت وہ خونی جزیرہ ہے جو اپنے باسیوں کے لیے پل بھر میں اس برفیلے گلیشیر میں تبدیل ہو جاتا ہے جو اپنے ساحل سے کٹ کر گہرے سمندر میں بہت چکا ہے اور اب دھیرے دھیرے گھل کر خود بھی پانی میں تبدیل ہو رہا ہے اس جزیرے پر بسنے والوں کے لیے ایک ایک انچ کر کے پاؤں دھرنے کی جگہ ختم ہوتی جاتی ہے اور آخر کار سب ہی ڈوب جاتے ہیں ایک دوسرے سے لپٹتے چیختے چلاتے روتے سسکیاں بھرتے کسی برباد ہوتے ٹائٹینک کی طرح میں جانے کن سوچوں میں گم تھا کہ شہزاد کی ممی کے کھنکارنے کی آواز سن کر پھر سے حال میں پہنچ گیا وہ جانے کب سچائے کی ٹرے دھکیلتی خادمہ کے ساتھ واپس آ چکی تھی شہزاد میں مسکراتے ہوئے اپنا سوال دہر آیا کن خیالوں میں کھو گئے میں نے کہا تھا نا عشق لا علاج ہوتا ہے اس جرسوں میں کا علاج دنیا کی کوئی بھی سائنس آج تک نہیں ڈھونڈ پائی تم بھی اپنے روحانی علاج کی حد آزمہ دیکھو شہزاد کی مانے پھر اسے ٹوکا شیری تم باز نہیں آوگے نا کیوں مہمان کو زچ کر رہے ہو یہ صرف تمہاری لیے اتنی دور سے یہاں تک آیا ہے خادمہ نے چائے کی پیالی مجھے پیش کی لیکن خلاف توقع شہزاد نے چائے پینے سے گریس کیا میں نے جلدی میں دو چار گھونت حلق سے نیچے انڈے لے اور واپسی کے لیے اٹھ کھڑا ہوا شہزاد نے لیٹے لیٹے ہاتھ بڑھایا پھر کب ملاقات ہوگی پیر جی میں جانتا تھا کہ پیر جی کی اصلاح صرف اس نے الویدائی لمحات کو خوشگوار بنانے کے لیے گھڑی تھی جلد ہوگی لیکن پہلے تمہارے اس خلل کی کوئی ترکیب تو ڈھون نکالوں حالانکہ یہ تو وہ عرضہ ہے کہ جس کے طبیب بھی بعض اوقات اس جرس تومے کے زہر کا شکار ہو کر مجنوب بنے پھرتے ہیں کبھی کبھی محبت چھوٹ کی طرح اپنا اثر چھوڑتی ہے سو پہلے میں اس کا انٹی وائرس ڈھون لوں پھر تم سے تفصیلی ملاقات ہوگی شہزاد کی ممی حیرت سے ہم دونوں کے درمیان ہوتی اس گفتگو کو سن رہی تھیں مسکرا کر بولیں اس کے لئے تمہیں کوئی انٹی وائرس ڈھوننے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا یہ پہلے ہی محبت کی جنگ جیت چکا ہے جانے اس کے دل سے یہ بے معین خدشات کیوں نہیں نکلتے اگلے ماہ ہی تو اس کے زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہمارے آنگن میں باہر بن کر اترنے والی ہے میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ یہ صدا کا پگلا ہے شہزاد نے مسکرا کر اپنی ماں کو دیکھا اور تکیہ کے نیچے سے ایک تصویر نکالی اور دھیرے سے جیسے اپنے آپ سے بولا ان کے دیکھے سے جو آ جاتی ہے مو پر رونک ماں نے ہس کر بیٹے سے تصویر لی اور فخر سے اپنے بیٹے کی پسند پر نظر ڈالی اور پھر مجھ سے بولی بیٹا اپنے بزرگ سے کہیے گا کہ میرے بیٹی کی خوشیوں کے لیے بھی دعا کریں میں خود کسی دن اپنے ہونے والی بہو کو لے کر درگاہ پر آؤں گی میں نے سلام کر کے واپسی کے لیے قدم بڑھائے اور مرتے مرتے میری نظر چھجرتی سی ماں کے ہاتھوں میں پکڑی بہو کی تصویر پر پڑ گئیں میرے ذہن میں قیامت کا دھماکہ ہوا اور زمین شک ہو گئی میں چکرا کر زمین پر جا پڑا لیکن گرتے گرتے بھی میری زخمی نگاہ شہزاد کی ماں کے ہاتھ میں پکڑی زہرہ کی تصویر پر ہی جمی رہی ہاں وہ زہرہ ہی تھی جو کبھی میری تھی